اس آیت پاک چند باتیں ہیں اس میں غیرہ کا جو لفظ ہے یہ حرف استثناء ہے کسی چیز سے کسی چیز کو خرج کرنے کے لیے یہ لفظ استثناء اگزمٹ کرنے کے لیے حرف استثناء ہے الا حرف ہے ہم ضمیر ہے اور لا حرف نفی ہے الدولین اس میں فائل ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جمع ہے دولین اس کا واحد ہے دولن اس کا دولن کا معنی ہے گمرہ جو راستہ بھول جائے بٹک جائے کسی میں بالکل گم ہو جائے راستے سے ہٹ جائے دولن گمرہ اس کے بعد مغدوبی اللہ اکبر یہ اب عربی گرامر کا اصول ہے مغدوب کی حوالے سے مغدوب یہ مفعولن کے وزن پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ فائل ان کے وزن پر جو آئے وہ اس میں فائل ہوتا ہے اور جو مفعول ان کے وزن پر آئے گا وہ اس میں مفعول ہو گا ٹھیک ہے جی اور اس میں مفعول کے حوالے سے اس کی علامت یہ ہے کہ سلاسی مجرد میں اس کے شروع میں میم آتا ہے وزن جئی ہوتا ہے تو مفعول اور اس کی علامہ شروع میں میم ہوگا وزن جئی ہوگا اور مثلا اس کی اور مثالیں ہم دے رہے ہیں مفعول کے وزن پر مکتوب منصور مظلوم مفتوح معلوم مشروب یہ سب اس میں مفعول ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح مکتول وغیرہ وغیرہ تو یہ سب اس میں مفعول ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں جس پر فائل کے فیل کا اثر واقع ہوتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں فائل کام کرنے والا مفعول جس پر فائل کے فیل کا اثر واقع ہوتا ہے تو اس میں سلاسی مجرد میں اس کے شروع میں میم مفتوح ہوگی مفعولون جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا مرزوقون بھی آتا ہے تو یہ سب چیزیں مشہودون بھی آتا ہے تو اس پیٹرن پر جتنے بھی لفظ آئیں گے وہ سب کیا ہوں گے اس میں مفعول آخری بات مغدوب اور دالین اصل بات یہ ہے کہ مالک نے ایڈنٹیفکیشن کر دی کہ انام والے وہ ہیں اور جو مغدوب اور دالین ہیں وہ ان سے بچنا ہے اب وہ ہیں کون وہ مغدوب اور دالین سے مراد کون لوگ ہیں نزول قرآن سے پہلے اس دنیا میں دو مذہب بہت زیادہ مشہور تھے ایک یہودیت دوسرا عیسائیت تو اکثر علماء یعنی جمہور علماء کے نزدیک مغدوب سے مراد یہودی ہیں اور دالین سے مراد عیسائی ہیں تو اللہ پاک نے صالحین اور نیک اور انام والوں کے راستے پر چلنے کی دعا کا حکم دیا کہ ان سے ہٹنا نہیں ہے اور ادھر دیکھنا نہیں ہے تب تم مضبوط رہو گے ہر نماز میں ان سے بچنے کی دعا ہے اور نیک لوگوں سے جڑنے کی دعا ہے تو یہ ہے دالین اور مغدوب کا مفہوم آخری جملہ ہے آمین جی اس حوالے سے سنیے کہ جب سورہ فاتح پڑھی جائے اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے اور اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے اس تجب اے اللہ کریم جو میں نے دعا کی ہے اسے قبول فرما تو یہ الحمدللہ سبق تھا نوہ سبق مکمل ہوا اللہ تعالی فہمتا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی